اسلام علیکم ایبریون کیا حال جال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ بخیر وافیت کے ساتھ ہوں گے تو دوستو آج کا بلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں میں دوپیر کے ٹائم سے ابھی جی ہاں پہ میں واش کر رہی تھی کچھ کرم کپڑے کیونکہ موسم کافی حد تک چینج ہوگا ہے تو میں نے سوچا جو بھی جرسیاں وغیرہ مطلب جو بھی اس طرح کی جیکٹس وغیرہ جو ہیں شالز وہ ان سب کو میں واش کرتوں پھری میں رکھوں گی باقی جو تھری پیس گرم سوٹ تھے وہ تو واش ہو چکے تھے وہ میں زیڈ کر چکی تھی تو گیز اس کے بعد میں نیچے آگئی تھی نیچے تائم یہ بنا رہی تھی بیپ تو بس یہاں پہ اب اس کی بنائی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی جو ہیں وہ بھی میں کروں گی اچھا جی یہ بلوگ ہے تین سے چار دن کا کمبائن بلوگ ہے ڈیلی سوچتی ہوں اپلوڈ کرنے کا بٹ وہ جب میں بلوگ اپلوڈ کرتی ہوں مجھے وہ ریسپونس نہیں ملتا تو پھر مطلب ڈیلے ہو ہی جاتا ہے خودی خودی جب آپ اتنی محنت کر رہے ہو پھر آپ کو ویسا ریسپونس نہ بھی لینا تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ نہیں کرتا ڈیلی اپلوڈنگ کرنے کا تو گائز اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو ویڈیوز کو لائک کر دیجئے تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے اور میں ڈیلی کے ڈیلی اپلوڈنگ کرتی رہوں اور گائز یہاں پہ میں کر کے دیلتے دائمی کو مکس ویجز کٹ کیونکہ مطلب آپ یہ سیزن جانے ہی والا تھا فریش نہیں تھی آج میں گاجر کٹ کر رہی تھی وہ بھی اسے پکی پکی لگی تھی مٹر بھی پک چکے تھے تو بس آج مجھے ویڈیز کٹ کرنے کا مزا نہیں آیا پھر اس کے بعد میں روم میں آگئی تھی میں نے بیڈشٹ پر اگرہ چینل چھی اور سائٹ پر چھی یہ ٹیبل کورٹ جو ہے اس کو سیٹ کیا اور دوسرا دائمی بنا رہی تھی مطلب کہ دو انڈے دائمی نے اسے سلپ پر رکھے تھے دائمی وہ بنا رہی تھی وہ جو کیا کہتے ہیں کہ تماتر پیاس والا انڈا بنتا ہے مکس کر کے وہ تو دائمی نے اسے سلپ پر رکھے اور ایک انڈا گھمتا گھمتا آیا نیچے اور اگدم سے نا فریش پر وہ گر گیا تو مجھے تنی ہسی آ رہی تھی تو پھر مجھے اسی ٹائم پر میں نے کلکوا کے دائمی فلور تو ساف ہی آپ اس کو ویسٹ مت کرنا اس کو اٹھا دینا مطلب کچھ اس میں تھا انڈے کے خول میں تھا کچھ نیچے گر گیا تھا تو بس اس کو اٹھا کے اس طرح سے میں نے کٹوری میں رکھا ساتھ میں دو چمر دہی ڈالا اور سرسو کا آئل میں نے ڈال کے نچے سے اس کو مکس کر دیا پھر میں نے تائمی سے اپنے ہرس میں اپلائے کروا لیا تھا اس کے بعد گائز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گرمیاں آ چکی ہیں اور یہاں پہ میں بنا رہتی جامشیری ہسپنڈ کے لیے بنا کے فریش میں رکھ دوں گی جب وہ آئیں گے تو پھر دھنڈا ہو جائے گا تو پھر وہ پی لیں گے اور دوسرا لاسٹ بلوگ میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ اب آیا کی ایک شاپ شیئر کی تھی میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس قدر گندہ رہا نا اس والی شاپ کے ساتھ کیونکہ جب آپ لینے چاہتے ہو نا شاپ کے پر اتنا اچھا بیہیو کرتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ٹھیک ہے جب آپ لوگ ریٹرن کراؤ یا کوئی ایشو ہو تو پہلے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے باجی کوئی ایشو ہوا تو میں آپ کو واپس کر دوں گا یہ کر دوں گا اور اس طرح سے کر دوں گا جیسے آپ بولیں گی چینج کروا دوں گا لیکن جب میں واپس کروانے کے لئے گئی تو اس کا مطلب کہ وہ والا بیہیوی چینج تھا مطلب واپس ہی نہیں کیا اس نے چلو ٹھیک ہے میرے پیسے ویسٹ ہو گئے خیر ہے لیکن جن لوگ کو میں نے ریکمینڈ کی تھی آپ لوگ سو سمجھ کے بائی کیجئے گا کیونکہ ریٹرن کرنے کا وہ کہتا ضرور ہے بھر وہ شاپ کے پر ریٹرن کرتا رہی ہے تو مجھے کہتا کہ بل فرس کے میں نے ٹوینٹی پائی فنڈیٹ کا بائی کیا تو اس نے کہا کہ پائی فنڈیٹ آپ کے میں مائنس کروں گا اور ٹو تھاؤزن آپ کو آپ کے دوں گا تو میں نے کہا پائی فنڈیٹ کس چیز کے آپ نے مائنس کرنے تو مطلب اتنا میں ڈپریسٹ ہوئی مطلب لوگوں کا پتہ نہیں چلتا سو سمجھ کے آپ لوگ چیزیں بائی کیجئے میں نے کہا تھا کہ لاسٹ بلوگ میں میں تو ریکمینڈ بھی کر چکے اپنے ویورز کو یہ کوئی پیڈ پروموشن نہیں تھی بس وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کا کوئی اچھا کام دیکھ رہے ہو تو مطلب آپ بتا دو کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے تو خیر آپ لوگ جو بھی بائی کیجئے کسی بھی شاپ سے بائی کیجئے اتمنان سے سو سمجھ کے بائی کیجئے کیونکہ جب آپ پرچیس کرتے ہو تو شاپ کی پر آپ کا سگھا بھائی والا بیہیف کرتے ہیں اور جب آپ ریٹرن کروانے جاتے ہیں تو وہ ستہلے سے بھی برا بیہیف کرتے ہیں تو خیر گائز یہاں پہ جی میکرونی وغیرہ میں بنا رہتی ساتھ میں تائمی نے بنایا تھا انڈے آلو والا سالن اور اتنی بڑی دیکچی میں تائمی نے بنایا تھا میں یہی کہتے ہیں تائمی آپ نے اتنی بڑی دیکچی میں کیوں بنایا تو تائمی کہتے ہیں کھلے برطن میں اچھا کھانا بنتا ہے تو خیر میڈی امی کی بیگ لوچی کے دونوں بہنیں سیم ٹو سیم ہیں اور گائز یہاں پہ میں بنایا تھا میکرونی اور میکرونی سے بھائیل کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا اور میں تائمی اتنا باتوں میں گم ہو گئے نا کہ میں بھول چکی کہ میں نے میکرونی رکھی ہوئی ہے تو خیر دیکھا تو شکر ہے کہ یہ مطلب کہ گھولی نہیں مطلب ٹھیک ٹھیک تھی اور یہاں پہ گائز میں نے جو ہے بیف کی اخری میں جیلی سو 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 سرکر میکرونی بن گئی اور میں نے وہ ڈال دیا بہت دفعہ ریسیپی شیئر کر چکی ہوں اب میرا آج دل نہیں تھا کیونکہ میرے مائنڈ میں جو تھا وہ بایا والی بات گھوم رہی تھی مطلب میں کسی مطلب کیا بولوں بس چھوڑیں اس بات کو خیر گائز یہاں پہ جو ہے میں نے بنائی تھی یہ چٹنی ریسیپی اس کی نیکسٹ فوڈیو میں شیئر کروں گے بہت یمی منی تھی اس کے بعد گائز آجاتا ہے یہ میرے وینیٹی والا سیکشن کافی دنوں سے میں نے سوچا ہوا تا اس کو سیٹ کرنا ہے جو میری ضرورات کا میک اپ تھا وہ میں نے اوپر رکھا ہوا ہے لیکن جو ان روز میں رکھا ہوا تھا وہ میں نے ایک کارٹن میں کر کے وہ رکھ دیا ہے لیکن پھر بھی میں نام شو نہیں کروں گے کیونکہ تائمی کے دے جب نام لیتا ہے تو پھر وہ چیز اور تنگ کرتی ہے میں سکرین پر لکھتوں گے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا تو گائز یہاں پہ اس نے اتنا گند ڈالا ہوا تھا مطلب جو بھی گند ہوتا ہے نا اس کا تو میں نے یہاں سے وہ اٹھایا گلفز پہن کے اور اس کے بعد میں نے سرف کا کپڑا کر کے تین سے چار بار ساف کیا پھر میں نے اس کو ڈیٹول لگایا اس سے ساف کیا مجھے پتہ پانی لگنے سے وینیٹی خراب ہو جائے گی بٹ اب کیا کروں دلی نہیں مان رہا تھا میں نے سارے ڈراؤز وغیرہ کلین کر لیا اچھے سے اور سارا میک اپ ہٹایا میک اپ اورگنائزر یہ والا جو ہے اس کو میں ہٹا دوں گی کیونکہ میرا آپ دل کر رہا ہے کہ اس کو تھوڑی دنوں تک مطلب میرے اپنی نظر اس کو میں ہٹا دوں کیونکہ میں کچھ چینج کروں پھر کچھ دنوں بعد میں جب دوبارہ اس اورگنائزر کو رکھوں گی تو ایک نئی سی فیل ہے تو میرا جو یہ وینیٹی والا سیکشن اس کو تھوڑا بہت جتنی میرے پاس چیزیں آویلیبل ہیں ان میں رہتے ہوئے میں کوشش کرتی ہوں میں اپنی وینیٹی والے سیکشن کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سیٹ کر دی جاؤں تاکہ تھوڑی تھوڑی چینجز آتی جائیں تاکہ دیکھتے ٹائم مجھے اچھا اچھا فیل ہو تو بس جی گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ہجاب پنس وغیرہ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ میں جی ٹیڈی بیر رکھا ہوا تھا اس کے اوپر بھی میں نے کافے ساری بایا پنس ٹکھی ہوئی تھی تو بس جی اس کو اٹھاؤں گی اور اس میں سے بھی نکال کے میں یہاں پہ لگا دوں گی کیونکہ ایسا ہوتا ہے سمٹائم آپ باہر جاتے ہو آتے ساتھ ہی پھر ڈروز وغیرہ میں رکھنا نہیں یاد رہی تھی یہ ہجاب پنس تو میں ٹیڈی بیر میں لگا دیتی ہوں ادھر ادھر رکھنے سے تو ویسے چپ جائیں گی یا کچھ بھی اس طرح سے تو خیر گائز یہاں پہ جو ہے میں اچھے سے پانی کا سپری کروں گی میرر وغیرہ کو میں کلین کروں گی اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں رکھ دوں گی ٹیڈی بیر ٹھیک ہو کیا جی اور یہاں پہ جی میرا ضرورت کا میک اپ ہے فاؤنڈیشن ہے اور کنسیلر ہے ٹنٹ ہے کچھ لپ بامز وغیرہ ہے لپسٹک وغیرہ ہے اور مطلب کیونکہ جو میری ضرورت کا میک اپ ہے وہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے بیک سائٹ آئیبرو پینسل ہے سپولی ہے مسکارا بلشن برش ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ساری میں نے ارینج کر کے رکھ دی ہوئی ہے اور گائز یہاں پہ میں نے یہ پونٹ سکریم رکھی ہوئے جو کہ میں یوز نہیں کرتی ہوں بہت کم یہاں پہ میرا موسٹریزر رکھا ہوا ہے سیرم ہے روز ووٹر ہے ہزبن کے پرفیوم وغیرہ ہے اور کوم جو ہے انہیں میں واش کروں یہ بھی تو بس یہ گائز یہ جو ہے کلیننگ ہو چکی ہے اس کے بعد ہی ادھر میں رکھ دوں گی ایسے تاکہ ہلکے پھل کی تھوڑی بہت چینجز آ جائے لک جو ہے اس کا اچھانا شروع ہو جائے اس کے بعد گائز یہ ویسلین جو ہے اب اس کا یوز نہیں ہونا کیونکہ کرمیا سی رکھی ہوئی تھی فلحال جب تک کے لئے کوئی دوسری نئی ہے وینیٹی پر رکھنے والی تو میں اس میں دو چار چیزیں ڈال کے رکھ دوں گی جیسے بفر ہو گیا نیل فائلر ہو گیا کیا کہتے ہیں کہ آئی برو کرلر آئی برو کرلر کیونکہ کرلر سوری آئی لیش کرلر آئی برو کرلر کون کرتا ہوگا تو گائز یہاں پر میں نے اپنی نیل کیٹ رکھ دی ہے قوم رکھ دیں گے ہم تو اس کے بعد گائز اس کو اٹھا کے میں رکھ دوں گی وینیٹی پر تو اور ایک جی میں پہن بھی ضرور رکھتی ہوں تاکہ جو ہے وہ کبھی بھی نیل پڑتی ہے نا شادی سے پہلے بھی ابو جی مانگتے تھے پہن بیٹا پہن دینا تو ہم سب پہنے اپنے چیزیں دیکھتے تھے پہن ہی نہیں ملتا تھا بیک میں پڑھا ہوتا تھا بجی کہتے تھے اب باپ نے چیز مانگ لی اب نہیں مل لی تو گائز ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب چیزیں نہیں ملتی ٹائم پہ پھر وہ مائنڈ میں آپ کے لے جاتی ہیں تو پھر میں اس طرح سے پہن سامنے رکھ دیتی ہوں جب بھی نیڈ ہوتی تو پہن ایزی لی مل جاتا ہے مجھے ہسپنڈ کو کام یا جو بھی تو مل جاتا ہے تو خیر گائز یہاں پہ میں نے رکھ دیا تھا اور دونوں کو میں یہاں پہ رکھ دوں گی ڈیڈی بیر کے ساتھ یہ مطلب جو ہلکا بھلکا جو شوپس اس کو بھی یہاں پہ رکھ دیں گے اور یہ سارا میک اپ ہو گیا ہیل سیٹ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسی لگ رہی ہے سیٹنگ مجھے تو بہت سیٹسیکشن ملی ڈیپ کلیننگ کر کے اور یہاں پہ مجھے پتا ہے یہ باسکٹ اتنی اچھی نہیں لگ رہی بہت ہم رکھیں گے اسے اور اس کے بعد یہ کلپ شاید میں اپنی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ دیکھیں اتنی دسٹ ہو رہی ہے ہم لوگ کے ریا میں تو وہ بھی بتاتی کہ ویسے ہی ویدر ہو رہا ہے تو بس ہم آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ والا کلپ بیچہ ہے وہ ویلوگ میں ایڈ ہو گیا تو خیر آپ لوگ بھی دیکھ لیں اور بہت نہ ہوا چل رہی ہے مٹی والی اس کے بعد یہ ووچ کا ایک باکس تھا اس میں میں نے ساری ہجاب پنز رکھی مئی ہے ساتھ میں میں ایک رکھ دوں گی سوئین دھاکہ کیونکہ کبھی یہ باری سا ہوتا ہزمین آفیس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی وہ شرٹ کا بٹن نکل جاتا ہے ابھی جسے کہ کلے سوا میں جا رہی تھی باہر میرے بایا کا بٹن ایک دم سے ٹھوٹ گیا تو میں نے اسی ٹائم اسے فکس کر لیا اگر میں سوئین دھاکہ ڈھوڑنے لگتی تو وہ دیر ہو جانی تھی مجھے سامنے وینیٹی پر رکھا ہوا تا یہ سوئین دھاکہ تو ایزیلی میرا جو ہے وہ بٹن فکس ہو گیا تھا تو خیر یہاں پہ میں نے اسے بھی رکھ دیا ہے جو بھی میری ضرورت کی چیزیں تھی جو پہلے ڈروز میں رکھی ہوتی تھی اب وہ میں نے تحریکے کے ساتھ وینیٹی کے اوپر رکھ دیئے کیونکہ وہ ڈروز کے اندر تو آتا ہے بٹن فکس کی اوپر نہیں آتا تو گائز نام میں نہیں لوں گی آپ لوگ بتائیے گا کہ تائمی کہتی ہے نام لینے سے وہ چیز زیادہ تنگ کرتی ہے اور مزید نقصان دیتی ہے تو آپ لوگ بتائیے گا کہ اس بات میں کتنی سچا ہی ہے کہ آپ لوگ کو بھی یہ بات آپ لوگ کی مجرس بغیرہ بتاتی ہیں تو خیر یہاں پہ اس والے ارگنائزر کو میں کروں گی واش اور یہ والا جو میرا قوم ہے وڈن قوم برش جو ہے یہ بھی بہت اچھا ہے بٹی یہ بھی تھوڑا سا خراب ہوا اسے بھی ہم واش کریں گے اچھا چیزوں کے بہت زیادہ آپ لوگ کو کیر کرنی ہوتی کیونکہ یہ بنتی ہے محنت سے ٹھیک ہے نا بار بار پرچیس نہیں کی جاتی تو بس میں جو ہوں اس کو اچھے سے واش کروں گی پھر اس کو الفی سے کر لیں گے فکس اور ساتھ مچھی میں نے کپڑے بھی گوئے ویتے ہسپنڈ کے انہیں ہم واش کریں گے اس کے بعد گائز میں نے وینیٹی کے روز رو ہے اس کو اچھے سے میں نے نیوز پیپر لگا دیا تھا اب نیوز پیپر اس لیے لگایا کہ اگر وہ آتا ہے گن کرتا ہے تو میں نیوز پیپر کو اٹھا کے وہ پھیک دوں پھر میں نیکسٹ چینج کر دوں صرف اسی پرپس کے لیے میں نے نیوز پیپر لگایا جب تک وہ چلا نہیں جاتا مرنے جاتا یا مطلب کہ گھٹ کے بغیرہ بنی آجاتا کیونکہ اس کو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا دب تک میں چاہوں اپنی وینیٹی میں کوئی سمان نہیں رکھنے والی تو بس جی گائز یہ والا جو ہے اورگنائزر واش کر لیا تھا میں نے یہ سوک چکا تھا اب میں رکھ دوں گی اس کو ہٹ آ دوں گی اور برش کو رکھ دوں گی باسکٹ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری آج ہی ویڈیو پسند آئی ہوگی گائز اگر پسند آئیے تو مست آپ لوگ کو میری ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل پر نیو ہے تو چینل کو کرنا ہے سبسکرائب میں آؤں گے نیکسٹ ویڈیو میں سب تک کے لئے اللہ حافظ